بسم اللہ الرحمن الرحیم محر جو نکاح کے وقت مقرر کرتے ہیں اس کو معاف کرانے کے کئی مسائل سامنے آ رہے ہیں ایک تو ہے کہ موت کے وقت مرتے وقت جو ہے محر معاف کرائے جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے ضروری ضروری مسائل وہ آپ کے سامنے یہاں ذکر کروں گا آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ احکام میت میں صفحہ نمبر دو سو چار پہ چند باتیں ملیں گی اس کے علاوہ مسائل میت جو قاری رفت صاحب کی ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیلات کے ساتھ بہت ضروری ضروری مسائل اس میں ملیں گے سب سے پہلی بات یہ سمجھیں محر بیوی کا حق ہے اور یہاں پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو زیادہ محر باندھیں گے زیادہ محر مقرر کر دیں گے معاف کرائی دیں گے بالکل غلط سوچ ہے یاد رکھئے گا محر جو ہے باندھنے کا نکاح کے وقت محر مقرر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے معاف کرائے جائے محر مقرر اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ اسے ادا کیا جائے اسی لیے صحابہ اکرام کا فتوہ علماء اکرام کے کتابوں میں مسائل جب آپ کھول کر دیکھیں گے اس سے آپ کو پتا چلے گا کیا پتا چلے گا وہ سمجھیں کسی کی حیثیت ہے کم ہے زیادہ حیثیت نہیں ہے دس ہزار بیس ہزار محر دے سکتا ہے اب لوگ وہاں پر زبردستی کر کے پچاس ہزار محر باندھ رہے ہیں اب ایسا آدمی بیچارہ کیا کرے گا سوچئے محر جو جتنی حیثیت ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں جس کی جو حیثیت ہے اسی اعتبار سے آپ محر باندھیں تاکہ محر دینا ہے محر دینے کے لیے محر باندھا جاتا ہے نکاح میں معاف کرانے کے لیے نہیں اسی لیے جو طاقت ہے اسی حیثیت کے بقدر آپ محر باندھیں ہاں اگر آپ امیر آدمی ہیں آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں محر فاتمی لگائیں لاکھ دو لاکھ تین لاکھ روپے محر میں باندھیں کوئی بات نہیں اپنی حیثیت کے بقدر محر باندھنے کی کوشش کریں زیادہ محر باندھنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے بلکہ اگر زیادہ محر باندھتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں خود حضرت ابن عمر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی دونوں میں سے کسی کا فتوہ ہے لوگ سمجھتے ہیں میں اسی الفاظ کو نکل کر رہا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ محر باندھنا یہ ثواب کا کام ہے غلط ہے ایسا نہیں ہے صحابہ نے اس کا رد کیا ہے اسی لئے محر اپنی حیثیت کے بقدر آپ محر زیادہ باندھتے ہیں لاکھ روپے دس ہزار روپے دینے کی اس کی اوقات تھی اب دس ہزار روپے دیتا ہے اب اس کی طاقت نہیں رہتی ہے محر دینے کی کون ذمہ داری لے گا جو محر باندھتا ہے وہاں پر محر مقرر کرتا ہے کیا وہ محر دے دے گا لاکھے اسی لئے جتنا لڑکے کے اندر حیثیت ہے اسی حیثیت سے آپ محر باندھیں یہ غلطی ہوتی ہے سب کرتے ہیں محلے والے بیٹھ جاتے ہیں اس کی حیثیت دس ہزار کی لاکھ روپے محر باندھیں پوچھتے نہیں اسے تو کتنا محر دے سکتا ہے یہ بتا یہ بہت اہم باتیں ہیں اب سمجھئے پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں محر بیوی کا حق ہے اور وہ سمجھا ایسا ہے جیسے قرض ہے آپ نے کسی سے قرض لیا ہے دس ہزار روپے قرض لیا ہے اب آپ اس کو دیں گے آپ بچ نہیں سکتے آپ کو دینا پڑے گا قرض ہے ایسے ہی محر قرض ہے محر آپ کو دینا پڑے گا ہاں جیسے قرض لینے والا اگر اپنی مرضی سے خوش دلی کے ساتھ ایک پرسنٹ بھی اس پہ کوئی دباؤ نہیں کوئی اس کی مجبوری نہیں بلکل خسی خسی بغیر کچھ کہے وہ ماف کر دیتا ہے اپنا قرض ٹھیک ہے ماف ہو گیا آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ایسے ہی محر بھی اگر بیوی بغیر کچھ دبائے اب دباؤ کی کتنی قسمیں ہیں ابھی آگے بتاؤں گا آپ کو سنیے گا وہ سب بہت ضروری ہیں بغیر دباؤ کے بلکل سو پرسنٹ نینہ نوے پرسنٹ بھی اگر ہو تب بھی نہیں چلے گا سو پرسنٹ بلکل خوش دلی کے ساتھ بلکل رضا مندی کے ساتھ بیوی ماف کر دیتی ہے محر ماف ہو گیا اب محر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہاں ایک مرتبہ جب ماف کر دے اب دوبارہ مانگنے کا حق نہیں رہا اب دوبارہ نہیں کہے گی میں ماف کر دیتی اب لوں گی میں چھوڑوں گی نہیں ماف کر دی بس ماف ہو گیا اب نہیں لے سکتی تو یہ بھی مسئلہ جاننا تھا اب اس کے ساتھ یہ بھی سمجھئے اگر ذرہ سے بھی وہاں پر شک ہو کہ یہ خسدیلی سے ماف نہیں کر رہی ہے اب اس کے طریقے کیا ہیں وہ سب بتاتا ہوں اب آئیے اصل پوائنٹ کی طرف مرتے وقت جو محر ماف کراتے ہیں مثال کے طور پر شوہر مر رہا ہے اس وقت گاؤں والے اور آس پڑوس کے جو لوگ ہیں وہ بیوی کو بلا کے لاتے ہیں جلدی جلدی آ اسے بلا کے لاتے ہیں جلدی سے محر ماف کر اس کے سامنے وہ کہتی ہے ہاں محر ماف کرتی یاد رکھئے بلکل محر ماف نہیں ہوا محر ماف ہی نہیں ہوگا شوہر جب مر جائے گا اس کی جو داجائداد ہیں جو اس کے پاس پیسے ویسے ہیں جو زمین وغیرہ ہیں ان میں سے محر ادا کیا جائے گا ضروری ہے ماف کرنے سے بھی وہاں ماف نہیں ہونے والا کیوں اس کی وجہ سمجھئے وہاں پر خسدیلی ہو چاہے نہیں بھی ہو تب بھی ماف نہیں کیونکہ وہ حالت نزا ہے اس کی اچھا اس کی حالت نزا تو ہے لیکن اب یہ اور آگے پوائنٹ کے بات بتاتا ہوں اگر وہ ماف کرنے سے انکار کر دے پھر وہاں جو موجود لوگ ہیں جو عورتیں ہیں سب کہنے لگیں گی تانہ دینے لگیں گی کیسے عورت ہے شوہر مر رہا ہے یہ محر بھی ماف نہیں کرتی ہے اب ایسی صورت میں وہ محر ماف نہیں کرے گی تو کیا کرے گی وہ تو مجبور ہے ماف کرنے پہ مجبوری ہے ماف نہیں کرے گی تو لانتان سننا پڑے گا اس لیے بغیر دل نہیں چاہتے ہوئے بھی چاہتی ہے دل سے ایک الگ بات کون پتا اندر کی بات ہم کو اندر کی باتوں کا مکلف نہیں بنایا گیا ظاہری چیزوں کا اسی کا مکلف بنایا گیا ہے ظاہری اعتبار سے دیکھ کر شریعت کا فیصلہ کیا جائے گا اس لیے ظاہری طور پہ وہاں پر ایک طریقے کا دباؤ ہے لہٰذا محر چاہے وہ خوش دلی سے ماف کرے تب بھی محر ماف نہیں ہوگا کیونکہ ظاہری طور پہ وہاں پر دباؤ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اب سمجھے بیوی مر رہی ہے بیوی کا انتقال کا وقت قریب آ گیا اب ایسی صورت میں شہر آتا ہے شہر کو بلاتے ہیں جل جل دیا شہر کو بلا کر لے آئے گاں والے اب بیوی سے کہتے ہیں ارے محر ماف کر دو محر ماف کر دو اب بیوی محر ماف کرتی ہے وہاں پر بھی محر ماف کرنے کا ایک پرسنٹ بھی جو آخری وقت ہوتا ہے اس میں کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں وسیعت کرے تب بھی اعتبار نہیں اس وقت میں کوئی اعتبار نہیں بیوی کا آخری وقت تھا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اچھا اس کے ساتھ وہ جو ماف کرے گی اب ظاہری طور پہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں دباؤ سے ماف کر رہے ہیں وہی باتیں جو میں نے پہلی صورت میں بتائی ہے اسی لئے وہاں ماف کرنے کے باوجود بھی محر ماف نہیں ہوگا اب محر شوہر کو ادا کرنا پڑے گا کسی ادا کرے گا بیوی تو چلی گئی بیوی تو اب نہیں رہی محر دے گا کسے اب محر بیوی کا نہیں رہا اب محر میں اس کی جو وارسین ہیں اس کے جو وارسین ہیں جو اس کے جائداد کے مالک ہیں اس کی اولادیں ہیں اور وغیرہ وغیرہ جن کو وریاست میں حصہ ملتا ہے پھر ان حصوں میں جو اس کے پیسے ویسے جائداد ہیں ان میں ان محر کو شامل کیا جائے گا پھر اسے تقسیم کیا جائے گا یعنی اب محر ماف کرنے سے بھی محر ماف نہیں ہوگا بلکہ اس محر میں اس کا اب حق نہیں رہا بیوی کا بلکہ حق ہو گیا اولادوں کا جو اس کے جائداد کے مالک ہوتے ہیں مرنے کے بعد ان کا حق ہو گیا اب ان لوگوں کو ادا کرنا پڑے گا اب وہ چاہے وہ الگ سے ادا کر دے سب کو اپنے حصے کے مطابق یا پھر اگر شوہر چاہے وہ جو ہے جائداد میں ملا دے پھر سب کے ساتھ ایک ساتھ تقسیم کر دے تب بھی چلے گا لیکن ادا کرنا پڑے گا اسے یہ چند ضروری باتیں محر کے بارے میں جن کا جاننا بہت ضروری تھا آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک اسے پہنچائیں مسئلہ سمجھائیں بتائیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے میرے بھائیو آپ جانتے ہیں کہ انسان کی بیبسی کا سب سے بڑا اظہار اس کی موت لٹھائی کروڑوں کی پروپرٹی ہو انسان کے پاس عربوں کی سمپتی کا مالک ہو مگر موت جب آ جاتی ہے تو کوئی علاج کام نہیں آتا ایک ایسا وقت آتا ہے جب ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے کہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اب ان کو دوا کی نہیں اب دوا کی زیادہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے سورے واقعہ کے اندر انسان کی بیبسی کا نقشہ کی جائے فَلَوْ لَا اِذَا بَلَغَتِ الْهُ الْقُومِ وَأَنْتُمْ هِي نَيْزٍ تَنزُورُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمُ وَلَاكِ اللَّا تُبْصِرُونَ میرے بندوں جب کسی کی موت کا ٹائم قریب آتا ہے جب روح کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم مرنے والے کے قریب بیٹھے رہتے ہو تم اپنی آنکھوں سے اس کے مرنے کا منظر دیکھتے رہتے ہو بیوی کے سامنے شوہر مر رہا ہے اولاد کے سامنے باپ کا انتقال ہو رہا ہے بیٹے کے سامنے باپ مر رہا ہے بھائی کے سامنے بھائی کی موت آ رہی ہے وَأَنْتُمْ تَنزُورُونَ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو وَنَحَنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِلَّا تُبْسِرُونَ میرے بندوں تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے والے کی چار پائی کے پاس تم بیٹھے ہو تم سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہے تمہارا رب تمہارا مالک تم سے بھی زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہے اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کی قریب اس کا رب ہے اس کا اللہ ہے اس کا مالک ہے ہم تم سے بھی زیادہ مرنے والے کے قریب ہیں فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ میرے بندوں مرنے والے کی روز کے بدن سے نکل رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ بے جان ہو جائے گا اس کی زندگی نکل جائے گی اس کی جان نکل جائے گی میرے بندوں اگر تمہارے اوپر کسی کا پاور نہیں ہے کسی کا اختیار نہیں ہے کسی کا کنٹرول نہیں ہے اگر تم کسی کے قبضے میں نہیں ہو تو ذرا مرنے والے کو مرنے سے بچا کر دکھا دو ذرا اس کی روح کو نکلنے سے بچا کر دکھا دو ذرا اس کی جان نکلنے سے تم اس کو بچا کر دکھا دو تم کبھی ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ تم بے بس ہو تم کمزور ہو موت کا فرشتہ جائے گا تو تم موت سے نہیں بچ سکتے اگر اس کائنات میں موت سے کسی کو چھٹکارہ ہوتا اگر اللہ تعالیٰ موت سے کسی کو بچا کر کر رکھتا تو شاید اپنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ موت سے بچا کر کر رکھتا مگر اللہ نے اپنے نبیوں پر بھی موت تاری کی اور جتنے نبی آئے ان کی پیدائش بھی ہوئی انہوں نے ایک زندگی گزاری اور اس کے بعد ان کی وفاد بھی ہوئی ان کا انتقال بھی ہوا ان کے اوپر موت آئی اور تمام نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی سید الاولین والاخرین امام الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی موت تاری ہوئی